اپتھر مارتے تو بارہ چشمیں چالیس سال سہرہ میں بیٹھے ہوں میں نہ کھانا نہ پینا تو میرا رب نے کیا کیا پکے پکائے کھانے اتار دیا مننو سلوہ چلو وہ بڑی لادلی قوم تھی بنو سرائیل گوشت کھاتے کھاتے کہنے کہ یہ سلونہ کھاتے میٹھا بھی کھانے کو دل کرتا ہے اللہ نے میٹھا بھی اتار دیا رس گلے ٹائیب میٹھائی اللہ نے اتار دیا تو ان واقعات سے اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے سوری پشلی دس ہزار نو ہزار سال کی تاریخ بتاتی مرد اور عورت ملتے ہیں تو نسل چلتی ہے مرد اور عورت ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں بہت خوبصورت موجوان کی شکل میں آئے تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے تو فرمانے لگے ڈروں نہیں تو کہا تو کون ہے میں مرد نہیں ہوں مجھے عورت میں کوئی دلچسپی نہیں میں تو فرشتہ ہوں تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے مجھے بیٹا ہو سکتا ہے میری شادی کوئی نہیں میں بد کردار غلط عورت نہیں ہوں بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں ایک صحیح شادی وہ میری ہے نہیں ایک غلط زنا وہ میں کر نہیں سکتی تو مجھے بچہ کیسے ہوگا قَالَكَذَلِكِ کہ بہت آسان قَالَ رَبُّكِ تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تو جبریل آگے بڑھے تو وہ گھورا کے پیچھے اب پیچھے دیوار آگئی آپ آگے کہا جائے تو ایسے لگ کے کھڑی ہوگی جبریل تسلی دے رہے ہیں درونے مریم درونے درونے ان کے قریب آئے اور یہاں سے پکڑا یہاں سے کرتے کا آستین پکڑا جسم کو ہاتھ نہیں لگا یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری اس پھونک کا بچے کے پیدا ہونے سے کیا تعلق ہے زالو جی کا علم کیا کہتا ہے کہ اس پھونک کا یہاں کیا تعلق ہے لیکن ادھر کا ادھر پھونک ماری اور ادھر نو مہینے کا بچہ پیوٹ میں تیار ہوگی حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا کس کس کو جواب دیتی کیا کیا بہانے تراشے جاتے ایک دم حمل ہوا فحملتو فانتبدت بہی مکانا قصیہ ایک دور جگہ پر گئیں فاجاءہ المخاضو اذا جذع نخلا درد شروع ہوا بچہ پیدا ہونے کا ٹیک لگائی خجور کے تنے سے ساتھی بچہ پیدا ہوگی پھر کرنے کیا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا کاش میں اس واقع سے پہلے مر گئی ہوتھ لوگ مجھے بھول جاتے میرا بھولنا بھی بھول جاتے اگر کس مو سے شیر جاؤں کس کس کو کیا کیا جواب دوں تو جبریل دوبارہ آگئے فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا اب سامنے نہیں آئے کہ بے پردگی نہ ہو پیچھے سے پیچھے سے آئے کہ لَا تَحْزَنِي دَرْنَي قَدْ جَعَلَ رَبُّ كِ تَحْتَ كَسَرِيَا پَرْ مَارَا تو وہاں سے پانی کا جشمہ نکل آئے کہ چل خود بھی پاک ہو بچے کو بھی نہلا دھلا وَحُزِّئِ اِلِيكَ بِجِدْعِ النَّخْلَ وہ جس کے ساتھ ٹیک لگائی تھی نا خجور تو وہ اوپر سے کٹ ہی ہوئی تھی اوپر سے کٹ ہی ہوئی تھی تو جو خجور اوپر سے کٹ جائے تو وہ کیا دے گی خوشکتا نا تو کہا حجزی اس کو ہلا جب انہیں ہلایا تو ایک دم ٹپ 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 تازہ خجوریں گرنے لگیں توزہ تو ساکت علی کے رتبن جنیا تازہ نرم تو کہا مریم تو نے دیکھا جس رب نے بغیر شاخوں کے خوشکتنے سے پھل کو نکال دیا اس نے تمہیں بغیر مرد کے بیٹا دے دیا کھلی وشربی وقرعین چل کھاب خجوریں اور پی پانی اور موج کر اور چل شہر کو واپس جا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشْرِ اَحَدَا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا لوگ آئیں گے پوچھنے کہ یہ کیا ہے تو تم نے کہنا میرا روزہ ہے میں بات نہیں کر سکتا فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ اب بچہ گود میں اور آئیں شہر میں شور مچ گیا یا مریم لقد جیت شیئن فریع اری مریم مو کالا کر کے آگئی یا اختہارون یہ تانہ دیا یا اے حارون کی بہن یا مریم کیوں نہیں کہا یا اختہارون کیوں کہا حارون ان کے بھائی بڑے نیک پاک تو تانہ دے رہے ہیں بھائی تیرا ایسا اور تو یہ کر کے آگئی مَا قَانَ عَبُوْكِ مَرَا أَسْهُ ماں کو بھی لے لیا باپ کو بھی لے لیا بھائی کو بھی لے لیا تینوں کو لے لیا تو مَا قَانَ عَبُوْكِ مَرَا أَسْهُ تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا وَمَا قَانَ عَمُّكِ بَغِيَا تیری مَا تو ایسے نہیں تھی تو نے کیا کیا تو انہیں ایسے کیا ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا تو سارے غصے میں آگئے کہنے لگے اس بچے سے کیسے بات کریں یعنی لفظ تو یہ ہیں قرآن کے کہ اس بچے سے کیسے بات کریں لیکن مفہوم یہ ہے کہ مریم تجھے اپنے گناہ کو چھپانے کا کوئی صحیح بہانہ بھی نہ ملا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں گناہ کو چھپانے کا بہانہ بھی نہ ملا تو کہتی میرا نکاح ہے چپکے سے حضرت زکریہ نے کر دیا کہہ رہی بچے سے بات کرو گناہ چھپانے کا بھی تو طریقہ سیکھ سیں تو ابھی یہ شور مچا ہوا تھا کہ ایک دم حیث علیہ السلام کی آواز ایسے گنجی جیسے میں سفیکر میں گنج رہا ہوں چھو گئی سارے شہر میں قال انی عبداللہ ایتانی الکتاب و جعلنی نبیہ و جعلنی مبارکہ اینما کنتو و اوصانی بالسلاة والزکاة ما دمتو حیہ و برم بی والدتی و لم یعلنی جبارا شقیہ والسلام علیہ یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیہ ذالک عیصہ بن مریم یہ ہے مریم کا بیٹا عیصہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے یہ مریم کا بیٹا ہے اور اتنی لمبی تقریر جو میں نے آپ کو سنا یہ قرآن میں عیصہ علیہ السلام نے تنی لمبی تقریر کی تو میرے بھائیو قرآنی واقعات سے اللہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو یہ ساری کائنات اللہ کے قبض میں ہیں یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے تو اس سے آگے اللہ پھر مطالبہ کیا کرتا ہے ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک کام کرو ایک کام کرو چونکہ ساری کائنات میرے قبضے میں ہیں ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہیں تو تم میری مان کے چلو بس یہ میری مان کے چلو جس زمین پر چلتے ہوئی اللہ نے بنائی ہے اس پر پاکیزہ بن کے چلو اس کو زنا کا اڈہ نہ بناو اسے جوہ شراب کا اڈہ نہ بناو اسے قتل و غارت کے اڈے نہ بناو موسیقی